اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ہوبز و فرنڈز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ہینڈ فیٹ اینڈ فیس وائٹننگ پروڈکٹس فرنڈز اس ویڈیو میں میں جو پروڈکٹس آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ خاص کرنے لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی قریب ہے اور وہ چاہ رہے تھے کیونکہ فیس کے ساتھ ہینڈ فیٹ بھی بہت زیادہ گورے ہو جائیں فرنڈز آج میں آپ سے دو ایسی پروڈکٹس لکی آئی ہوں جن کو جوز کرتے ہوئے بینہ سائیڈ فیکٹ کے آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کا فیس بہت زیادہ وائٹ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہو جائے گی داگ دھبو سے پگمیٹیشن سے ہر طرح کے داگ دھبے آپ کی سکین پر سے ختم ہو جائیں گے خواہو ایکنی مارکس ہوں پگمبلز مارکس ہوں یا ڈاگ سپورٹس بغیرہ ہوں اور آپ کی جو سکین ہے وہ بھی ایون ٹون میں آ جائے گی سکین بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی اگر آپ کی سکین بہت زیادہ بے رونے کیا تو وہ بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پر نشانات ہیں اور ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بلیک ہے فیس کا دکھ اپلیکشن آپ کا بہت زیادہ فیر ہے بٹ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ فیس کی بہت زیادہ بلیک ہے تو آج آپ کا یہ بھی مسئلہ حال ہونے والا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی آپ کے فیس کی طرح وائٹ ہو جائیں گے تو ویڈیو سکیپ کرنے والی نہیں ہے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم جلدی سے اپنی ویڈیو شروع کر سکیں خوبصو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرینز یہ ہے آئیکن کریم اس کا ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں یہ جو کریم ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے ہماری وائٹ رنگ کے لئے اس کریم کا کوئی بھی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ اپنی سکین کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں شادی سے پہلے پہلے یا عید سے پہلے پہلے کیونکہ عید کے بعد شادیوں کا پھر سیزن ہے اور تو شادی سے پہلے ہر لڑکہ اور لڑکی کو گورا ہونا ہی ہوتا ہے تو بیسٹ کریم جو ہے وہ آئیکن کریم ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ آئیکن کریم کی جگہ پر کوئی بھی فارمولا کریم یوز کر لیتے ہیں کوئی امرجنسی کریم جو لوکل کریمز مارکٹ میں ملتی ہیں آپ وہ یوز کر لیتے ہیں تو آپ کا کلر کپلیکشن تو گورا ہو جائے گا بٹ جب آپ اس کریم کو سکیپ کر دیں گے اس کو لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی فیس پر ایکنی آ جائے گی بال آ جائیں گے پیگمیٹیشن آ جائے گی کیونکہ آپ کی جو سکین اوپر والی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور جو نیچے سے سکین نکل دی ہے وہ آپ کی سینسٹیف سکین ہوتی ہے تو اس پر اگر سورج کی شوائیں پڑیں گی تو آپ کی جو سکین ہے وہ پیگمیٹیشن ڈارک سپورٹس کا اشکار ہو جائے گی تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایسی کریم یوز کریں جو آپ کو ویڈاوٹ سائیڈ فیکٹ کے گورا کر دیں سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا نہ تو باہل آئیں گے نہ اکنی پر پزائیں گی بلکہ اس کو یوز کرنے سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کی فیسٹ پر اکنی ہے تو یہ آپ کی اکنی کو ٹریٹ کرے گی جس نے اسکرین کو یوز کیا ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ اسکرین سے اکنی ٹریٹ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے بلکل اگر آپ کے فیسٹ پر اکنی ہے اور آپ اس کو ون ویک یوز کر لیتے ہیں تو ون ویک کے اندر آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی بعض لوگوں کے 15 ڈیز بھی لگ جاتے ہیں ایک مرتبہ اگر ایکنی آپ کی چلی گئے تو دوبارہ آپ کی فیس پر ایکنی نہیں آئے گی خواہ آپ اس کریم کو چھوڑ بھی دیں میں نے بھی اس کریم کو یوز کیا ہے اس کو چھوڑنے کے بعد بلکل بھی فیس پر ایکنی نہیں آئی کیونکہ میری جو سکین ہے وہ بھی ایکنی پرون ہے اس کے بہت ہی بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں یہ بہت ہی اچھی کریم ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 3.70 ہے اس پر میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر میں آپ کو ڈیٹیل سے ریویو دے چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں فرنز آئیکن کریم مین اینڈ ویمن دونوں آویلیبل ہیں بڑت جو میرے پاس کریم ہے یہ ویمن کریم ہے جو کہ بہت ہی اچھی کریم ہے اور اگر آپ نے مین کریم یوز کی بھی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ سے ریویو جلد ہی شیئر کروں گی وہ پسٹاشیو کلر میں ہے بٹ یہ جو ویمن کریم ہے یہ وائٹ او اینڈ اوف وائٹ کلر میں ہے تو یہ جو کریم ہے یہ بہت ہی اچھی ہے آپ لوگ کے لیے یہ تو ہوگی آپ کی فیس اینڈ نیک کے لیے کریم تو فرنز اس کا کوئی بھی سائٹ فیکٹ نہیں ہے میں آپ سے بار بار بول رہی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کریم بھی یوز کرنی ہے اپنی شادی کے لیے یا ایپ کے لیے تو آپ اسی کریم کو یوز کریں اور اس کو آپ کنٹینیسلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کریم کی یوز کرنے سے آپ کی سکن بھی پتلی نہیں ہوگی بر فرنز اگر آپ کے ہینڈ فیٹ بہت زیادہ بلیک ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیس کی طرح ہمارے ہینڈ فیٹ بھی وائٹ ہو جائے تو آپ کو یوز کرنا ہوگا ہینڈ فوٹ وائٹننگ لوشن اس لوشن کو آپ ہینڈ فیٹ کی وائٹننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں فرنز یہ آپ کی کپلیکشن کو بہت زیادہ فیر کر دے گا اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ٹو وائٹننگ کیپسولز اس کے اندر ٹو وائٹننگ کیپسولز ہیں جو کہ میں آپ کو اوپر کر کے دکھا دیتی ہوں سو فرنز یہ سلپ اس کے اندر سے نکلی ہے جس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی اس کی تو یہ ٹو وائٹننگ کیپسولز انہوں نے ساتھ ہمیں دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی فرنز وائٹنگ کیپسولز اس سیرم کے ساتھ یہ ایسا گفٹ انہوں نے ہمیں وائٹنگ کیپسولز دیئے ہیں اور اس کے ساتھ فرنز یہ والا جو یلوش کلر میں کیپسول تھا فرنز یہ تھا پگمیٹیشن اور جھائیوں کے لیے اگر آپ کے فیس پر ڈاک سپورس ہیں داک دبے ہیں پگمیٹیشن ہے تو آپ اس وائٹنگ کیپسول کو اس لوشن میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پر ڈاک سپورس ہے پگمیٹیشن ہے داک دبے ہیں تو اس یلوش کلر کا جو کیپسول ہے اس کو آپ اس لوشن کے اندر مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ وائٹنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان وائٹنگ کیپسولز کو اس لوشن میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک وائٹنگ کیپسول تھا جو کہ میں اور ریڈی اس کے اندر ملا چکی ہوں اور اس پر بھی میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر دے چکی ہوں اگر آپ نے ویڈیو مس کر دی ہے تو میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فیفٹی روپیس کے ٹو کیپسولز ہیں اور یہ یہ کیپسولز ہیں یہ انہوں نے گفٹ کے طور پر ساتھ ہمیں دیئے ہیں یہاں پر مینچن بھی کیا ہوا ہے کہ گفٹ تو فرنڈز جب میں آپ کو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دے چکی ہوں تو دوبارہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے دوبارہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس لوشن کے جو مزید بینیفٹس ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کی شادی اور فیس پر فریکلز ہیں پگمیٹیشن ہیں ڈاک سپورٹس ہیں تو آپ نے اس کریم کو آپ نے اس لوشن کو کسی بھی اپنی نائٹ کریم کے اندر مکس کر کے یوز کرنا ہے جو بھی کریم اچھوالی کریم آپ لوگ یوز کرتے ہیں اگر تو آپ کے فیس پر پگمیٹیشن ہے یا ڈاک سپورٹس ہے تو آپ نے یہ والا جو کیپسول ہے اس لوشن کے اندر مکس کرنا ہے کیونکہ یہ جو کیپسول ہے اس کے اندر جو میٹیریل ہے وہ ہے پگمیٹیشن کو لائٹر اپ کرنے کے لیے ڈاک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ والا کیپسول آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے پھر آپ نے یہ والا جو کیپسول میں نے ایڈ کیا تھا یہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا اور اس کے دنے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی ماؤنٹ میں اپنی نائٹ کریم لینی ہے یا آئیکن کریم جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں بٹ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اسی کریم کے اندر اس کو ملا لیں تو یہ دیکھئے آپ نے تھوڑی سی کریم تھوڑی سی ماؤنٹ میں آپ نے کریم لینی ہے جیسا کہ میرے پاس یہاں پر یہ کریم موجود ہے تو اس پر میں یہ کریم ہے تو اس میں میں یہ ایک دو ڈروپس ملاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کا لوشن ہے وہ اس کے ایک سے دو ڈروپس میں نے اس کے ساتھ ملا دیئے ہیں تو اب یہ جو کریم ملائی ہے ہم نے مکس کی ہے اس کو آپ لگائیں گے اپنے فیس کے اس حصے پر جہاں پر پگمیٹیشن ہے دارک سپورٹس ہیں تو آپ نے رات کو اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کریم کو تاکہ اچھے سی ایبزورب ہو جائے اس طریقے سے آپ نے اس کے دو سے تین دو سے تین ڈروپ آپ نے اپنی نائٹ کریم کے اندر ملانے ہیں اور آپ نے اپنی پگمیٹیشن اور داگ دھبو باری سکن پر آپ نے لگا لینا ہے اس طریقے سے آپ کی جو سکن ہے وائٹ ہونے کے ساتھ ہے داگ دھبو سے بھی پاک ساف ہو جائے گی فریکلز آپ کے ختم ہو جائیں گے تو یہ تھا میرا ویڈیو برانے کا مقصد تو ان دونوں کے یوز کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے تو اس طریقے سے نہ صرف آپ اپنے فیس کی پگمیٹیشن کو ریموو کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی بوڈی پر جہاں بھی داگ دھبا ہے یا پگمیٹیشن ہے یا سٹرچ مارکس ہیں تو آپ وہاں پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کی جو پگمیٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو سکین ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلد سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن میں سے اول کے بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس تھنکس فور وچنگ مائی ویڈیوز